اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ دوران حمل کون سی صورتیں پڑھیں انڈیا کسی نے مجھے بتایا کہ حمل کے شروع کے تین مہینے میں صورہ ابراہیم درمیان کے تین مہینے میں صورہ یوسف اور آخر کے تین مہینے میں صورہ مریم پڑھنی چاہیے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کیا یہ صحیح ہے اس کی کیا فضیلت ہے ہے دوسرا یہ کہ دوران حمل کیا بال نہیں کاٹنے چاہیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے بس عورت کو پریگنسی ہے تو اللہ سے دعا مانگے اور اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما صحت مند اولاد عطا فرما اور اس کو دین کا دعی بنا تو یہ دعائیں مانگنی چاہیے قرآن کہتے ہیں فَلَمَّا اَفْقَلَتْ دَعْوَ اللَّهَ اللہ کہتے ہیں جب شادی شدہ مرد اور عورت جو ہوتے ہیں جب ان کی کسی کی بیوی کو حمل ہوتا ہے ان کے اولاد کی امید ہوتی ہے تو وہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں نیک صالح اولاد دی تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے تو شکر بھی ادا کرنا چاہیے اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے باقی کوئی وظیفہ پڑھنا چاہیں سورہ مریم پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیکن یہ ہے کہ شروع کے تین مہینے یوں آخر گئی ہے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس لئے دعاوں کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور دعائیں مانگنی چاہیے باقی دوران حمل بال بھی کٹے جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں